نحمده و نصلي و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معجز ومحترم ومکرم ناظرین و سامعین الحمدللہ ایک بار پھر ہم آپ کی نظروں کے سامنے ایک حسین ولاغ کے ساتھ حاضر ہے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ولاغ ضرور باز ضرور پسند آئے گا آج ہم جس ولی کامل جس شخصیت جس ہستی کا تذکرہ انشاءاللہ اس ولاغ میں کریں گے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس گھرانے کے شہزادے ہیں جس گھرانے کے مطالق یا کہ یوں عرض کرتے ہیں امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کہ تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے عینہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے ہم اپنے مخدر پہ خربان جائیں ہمیں غوثِ آزم کی نسبت ملی ہے ہم اپنے مخدر پہ خربان جائیں ہمیں غوثِ آزم کی نسبت ملی ہے یہاں موزے سامین اکرام آج ہم شہزاد غوثِ آزم حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ کے گلشن کے پھول میری مراد کوئی اور نئے حضرت سید شاہ موسیٰ خادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے یہاں موزے سامین اکرام ماہِ ذی خیدہ کی اکیس تاریخ کو آپ کا سندل مبارک ہر سال منایا جاتا ہے اسی مناسبت سے بلاگ بنایا جا رہا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسل خادریہ کے عظیم بزرگ دکن میں مانے جاتے ہیں خصوصاً حیدر آباد میں تسلیم کیے جاتے ہیں دو سو سال سے زائد ہو چکا ہے آپ کو وصال فرمائے ہوئے آپ کی بارگاہ شہر حیدر آباد کے مشہور علاقہ چان منار سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اگر ہم آپ کی ولادت با سعادت کی بات کرے تو سن گیارہ سو باون میں آپ کی ولادت ہوتی ہے ہم سنہی میں اپنے پھوپی کے گھر میں رہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہو سمالہ تب سے لے کر کافی عرصے تک کبھی اپنے پاؤں اپنے پیر اپنے والد کے گھر کی جانب نہیں فرمائے نہیں بڑھائے وہ گویا کہ اتنا عدب کا خیال رکھا کرتے تھے جب آپ سات برس کے ہوئے سات برس کی عمر شریف کو پہنچے تو لوگ اس وقت کے بچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیئے اللہ اکبر یہ آپ کی شانی روحانیت کا عالم تھا اور جب آپ چودہ برس کے ہو گئے تو آپ نے اپنے والد کے ہاتھ پر بیعت کی اور سترہ سال کے عمر میں والد بزرگوار نے ایک بار آپ کو تلف فرمایا اور کہا کہ موسیٰ یہ میرا جھبہ پہن کر دیکھو جب آپ نے اپنے والد بزرگوار کا وہ عظیم جھبہ جو سلسل خادریہ سے چلتا آ رہا تھا پہنا تو والد بزرگوار نے فرمایا کہ یہ تم پر کافی حسین لگ رہا ہے بس تم یہی اپنالو اور ونیس سال کے عمر میں آپ سجادگی کے عہدے پر فائز ہو گئے اللہ اکبر آپ کو اللہ پاک نے علم لدنوی سے سرفراز فرمایا تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث العظم پیران پیر میرا دسترگیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر محید دین الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے بیس وے پوتے ہوتے ہیں اور پانچ واسطوں سے حضرت عبداللطیف لعبالی خادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے بارگاہ کرنول میں موجود ہے ان کے پانچ واسطوں سے پوتے ہوتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً چودہ سال تک باجماعت نمازیں ادا فرمائی اور تیس سال تک آپ نے شبے داری فرمائی ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کئی کرامتیں ہمیں کتاب مشکات النبوہ میں نظر آتی ہیں آئے آپ کے حوالے حضرت کے دو کرامتیں ارز کرتی ہیں پہلے کرامت تو حضرت کے ایک مرید عمر خان کی ہے جو کافی رئیس تھے اس وقت محرم الحرام کا مہنہ تھا اور حضرت امام علی مخام رضی اللہ تعالیٰ کے نام شربت کی تقسیم ہو رہی تھی خان خواہ میں خان خواہ موسویہ میں تو عمر خان نے دیکھا کہ ایک ہی گلاس سے ساروں کو شربت تقسیم ہو رہی ہے اور ساروں کے لب اسی گلاس پر لگ رہے ہیں تو دل ہی میں یہ خیال کیا کہ اب مجھے بھی ان کا جھوٹا ان لوگوں کا جھوٹا پینا پڑے گا بس اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے وہ دل کے کیفیت دل کے راز کو جان لیتے ہیں یہ ان کے کشف کا علم ہوتا ہے تو حضرت نے عمر خان کی جانب توجہ فرماتے ہوئے کہا کہ عمر خان کیا تم یہ سرکار کی حدیث مبارکہ جانتے نہیں کہ سرکار نے فرمایا ایک مومین کا جھوٹا دوسرے مومین کے لئے شفا ہوتا ہے اور تم کیا بھول گئے یہ کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ ہے حضرت نے اس طرح سے اس مورید کی جو ہے تربیت فرمائی اسی طرح سے ایک اور واقعہ اس وقت کے نواب کا ہمیں نظر آتا ہے نواب چونکہ شراب کے عادی تھے تو ایک طفح حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رس کرنے لگے حضور آپ کی شہرت کے دنکے میں نے دور دور تک سنی ہیں میرے گھر والے میرے دوست میرے رفیق میرے حباب کہتے ہیں کہ مجھے شراب چھوڑ دو مگر شراب نہیں چھوڑتی میں آپ کا مورید تو ہونے چاہتا ہوں لیکن میں شراب نہیں چھوڑ سکتا تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرما یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے ٹھیک ہے ہمارے مورید ہو جاؤ لیکن ہاں میں بھی شرط رکھتا ہوں تمہارے سامنے کہ میرے سامنے تم کبھی شراب نہ پینا میرے سامنے تم کبھی شراب نہ پینا یہ مشکات النبوہ کی میں واقعہ موجود ہیں حضرت کی کرامت موجود ہے آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں تو نواب نے کہا ٹھیک ہے اب جب نواب ٹانگے پہ سوار ہو کر واپس جانے لگا گھر کی جانی پہ تو راستے میں سیندی خانے سے وہ گزنے لگا گویا کے شراب کھانے سے تو نواب کے دوست موجود تھے اس نے کہا کہ آجا تو نواب نے کہا نہیں ابھی میں مورید ہو کر حضرت کی گھر جا رہا ہوں تو دوست نے کہا یہاں تھوڑی تیرے پیر موجود ہے تو آ تو سہیں پہلہ جب آپ سیندی خانے میں خدم رکھنے لگا نواب تو کیا دیکھتا ہے پیر و مرشد آنکھوں کے سامنے کھڑے اسی طرح سے جب آگے بڑھ کیوں ہی پیر و مرشد کو دیکھا کہ واپس پہ ٹانگے میں آ کر بیٹھ گیا استقبلہ استقبلہ کرتے کرتے گھر پہنچ گیا جب گھر گیا تو چونکہ شراب کا عادی تھا بیچین ہونے لگا نواب تو اپنی بیگم سے کہا کہ شراب لاؤ اور اپنے بغیچے میں بیٹھ کر شراب پیوں گا بس جب بغیچے میں شراب لائی گئے اور پینے جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے پیر و مرشد سامنے کھڑے پھر اللہ حبیر جا کر روم کو بند کر لیے بند روم میں شراب کا گلاس ہاتھ میں لے پینے لگا تو پھر دیکھتا ہے پیر و مرشد سامنے تو اب اوکلاز پھیکتا ہے پیر و مرشد کے خدموں میں گر جاتا ہے موزی سامنے کرام اس کرامت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے سن رکھا ہے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے حضور غوث العظم شاہ جیلانی رضی اللہ ہوتا ہوں کہ یہ بھی ایک شانتی کہ آپ بیک وقت کئی جگہ پر موجود تھے اور بیک وقت آپ نے کئی لوگوں کی دستگیری فرمائی جب جد کا یہ عالم ہے تو شہزادوں کا عالم کیا ہو اور جب شہزادوں کا یہ عالم ہے تو جد کا عالم اللہ اکبر سبحان اللہ اور حضرت کے خانوادے میں ہی حضرت سید شاہ غلام علی قادری الموسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے جنہوں نے یہ کتاب مشکات النبوہ کافی خدیم کتاب مانی جاتی ہے لکھی ہے اور کافی شہرت رکھتی ہے بتایا جاتا ہے کہ حضرت سید شاہ موسیٰ خادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس وقت دو لاکھ سے کم و بے زائد مرید تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہر وقت تذبیح ہوا کرتی تھی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب فتح الغعب کے درست دیا کرتے تھے ذکر و عذکار کیا کرتے تھے نوافیل کی قصد کیا کرتے تھے حضرت جو ہے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتا ہوئے راستہ پر ساری زندگی حضرت نے گزاری ہے یا اور یقینا کیوں نہ گزارے کہ کوئی اور نہیں بلکہ سلسلے خادریہ سے آپ کا تعلق ہے نہ سبھی تعلق بھی ہے سلسلے کا آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت اللہ تعالیٰ فرمائے سچا پاکہ خادری رہ کر دنیا سے جانے کی تفقیقات اسلام علیکم